السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتے ہو کہ آپ سب لوگ افضل مانز ہوں گے خوش باش ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شویب ملک اور سانیہ مرزا کی اتنی پیاری اور اتنی پرانی اور اتنے سال پرانی جوڑی جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ایک سال سے ان کے طلاق کی افواہوں کی وجہ سے لوگوں نے سانیہ مرزا کا کافی ساتھ دیا لیکن اب سانیہ مرزا کی دوسری شادی کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے پر لوگ کافی چونک گئے ہیں کیونکہ جس شخصیت کے ساتھ وہ شادی کرنے جا رہی ہیں وہ آلریڈی میرڈ ہیں اور وہ بھی آلریڈی اپنی بیوی کے اوپر گھرلو وائلنز کے کیس کا شکار ہیں کیا معاملات ہیں کیا واقعی سانیہ مرزا ان سے شادی کرنے جا رہی ہیں ان کے ہونے والے شوہر کون ہیں ان کے بچے کی کسٹڈی کس کے پاس جائے گی شوہر ملک اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں اور سانیہ مرزا کے والد جو ہیں ان کا بھی اس کے پرندے ملا ہے یہ پوری خبر کیا ہے شو بیس کی نگری سے آج اس تمام چیزیں آپ کے خدمت میں پیش کروں گی تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں تو جناب سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں سانیہ مرزا کے حوالے سے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سانیہ مرزا کی طلاق جو ہے وہ پچھلے سال سے ہوئی ہوئی ہے شوہر ملک سے اور سانیہ مرزا نے کبھی بھی میڈیا پر آ کر سوشل میڈیا پر آ کر اپنی نیجے زندگی کے بالے میں کوئی بات کبھی نہیں کی تھی اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو سانیہ مرزا ہیں وہ ہمیشہ جب بھی بات کرتی رہی ہیں تو وہ اشارتن بات کرتی رہی ہیں وہ انسٹاگرام پہ یا ہر جگہ پہ اپنی جو پوسٹ لگاتی رہی ہیں وہ بھی اشارتن بات کرتی رہی ہیں وہ اشارے ضرور دیتی رہی ہیں کہ شوہر ملک کے ساتھ ان کی شادی ٹوٹ چکی ہے لیکن کبھی کھل کر انہوں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا بھی کچھ دن پہلے انہوں نے قبل شرمہ شوک کے اندر شرکت کی اور وہاں پر انہوں نے اپنے سسرالیوں کو بہت بری بری باتیں کی لیکن وہ بھی کھل کر نہیں کی انہوں نے اشارتن یہ ساری باتیں کی تھی ان کے جیسے قصور بار وہ ہوتے ہیں حالانکہ ان کی طلاق ہونے کے معاملے میں جو خبریں ان دنوں میں آ رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی کہ جو ان کے سسرال والے ہیں انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ شوہر ملک اور سانیہ کے درمیان جو ہے وہ علیتگی نہ ہو لیکن آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ اچانک سے یہ خبریں سامنے آئیں تھیں کہ شوہر ملک نے اچانک سے شادی کر لی تھی ایکٹرس سنہ کے ساتھ اب جناب میں آپ کو بتاؤں کہ کہاں سنہ اور سانیہ کے بیچ میں شوہر ملک پھس گئے کی تلاش کرنی چاہیے آپ کو بھی شادی کرنی چاہیے اور آپ کو ساری زندگی اس طرح سے نہیں رہنا چاہیے بلکہ اچھی بات کہتی کہ جہاں بھارت کے جو مداہین ہیں انہوں نے کھل کر سانیہ مرزا کی سپورٹ کی تھی وہیں پہ پاکستانیوں کو بھی سانیہ مرزا کی سپورٹ حاصل رہی تھی اور سب لوگوں نے یہ کہا تھا کہ مرد جو ہے وہ تو سنہ کے ساتھ وہ تو کسی بھی عورت کے ساتھ شادی کر کے آگے بڑھ جاتا ہے انہوں نے تو سنہ کے ساتھ شادی کے اور آگے بڑھ گئے لیکن جو عورت ہوتی ہے وہ بچوں کی وجہ سے مجبور ہو جاتی ہے بچوں کو پالنے میں لگ جاتی ہے کیونکہ ملیک اور سانیہ مرزا کے بیٹ میں سے جو ان کا ایک بیٹا ہے اس کی وجہ سے ان کو قربانی دینی پڑھ رہی تھی تو اس فرص سے لوگوں نے کہا کہ اب آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکہ آپ کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے تو اب فائنلی سانیہ مرزا کی جو ہے وہ شادی کی خبریں ہیں اور رومرز کچھ پھیل رہی ہیں لوگ اس کے بارے میں جانا چاہتے ہیں کہ اس میں کتنی حقیقت اور کتنی صداقت ہے اور لوگ یہ جانا چاہتے ہیں کہ سانیہ مرزا کی شادی آخر کس کے ساتھ ہو رہی ہے کیا آپ کی بار بھی وہ کسی مسلمان سے شادی کر رہی ہیں یا کوئی انٹرکاسٹ میریج کر رہی ہیں کیا ان کی شادی بھارت میں ہو رہی ہے یا شادی بھارت سے باہر ہو رہی ہے جن سے ان کی شادی ہو رہی ہے کیا وہ کوئی سیلیبریٹی ہیں یا کوئی کرکیٹر ہیں یا کہ وہ انہی کے پروفیشن سے ہیں یہ سب چیزیں جو لوگوں کے سوال جو ان کے ذینوں میں گردش کر رہے ہیں اور خاص طور پر یہ بات بھی آ رہی ہے کہ سانیہ مرزا کی شادی جو ہے یہ بیس اگست کو ہونے جا رہی ہے تو آج کا جو ویڈیو ہے وہ اس حوالے سے کہ میں سانیہ مرزا کی مکمل جو آپ کو چیزیں اس بارے میں بتاؤں گی اگاہ کروں گی لیکن ساتھی میں آپ کو تو کچھ اور خبریں جو ہیں وہ یہ بھی بتاؤں گی کہ سانیہ مرزا کے والد جو ہیں ان کا بھی اس کے اوپر ردعمل آیا ہے اور بھی لوگوں کا اس کے پر ردعمل آیا ہے تو وہ ردعمل کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سانیہ مرزا کے والد سے کہ مقبول بھارتی ٹینس سٹار رہی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے اور شوائب ملک کے ساتھ ان کی ایک سال پہلے الہدگی بھی ہو چکی ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے دوسری طرف جو ہیں وہ بھارت کے اندر ایک فاسٹ بولر ہیں جی ان کا نام ہے محمد شامی جو کہ اپنی ایڑی کی انجری کے باعث جو ہے وہ انڈین کرکٹ ٹیم کا اب حصہ نہیں ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ رومرز پھیل رہے ہیں کہ سانیہ مرزا کی شادی جو ہے وہ ہونے جاری ہے اور کہا جارہا کہ ان کا معاشقہ جب کافی عرصے سے چل رہا تھا انڈرسٹیننگ چل رہی تھی لیکن فائنلی اب اس رشتے کو شادی کا نام دیے جانے کی بات کی جاری ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو محمد شامی ہیں کیا وہ سنگل ہیں یا ان کی اپنی نیجی زندگی کیا تھی اس کے بارے میں بھی آپ کو اگاہ کر دیتی ہوں کہ جو محمد شامی ہیں وہ بھی پہلے سے شادی شدہ تھے اور ان کی جو سب کا اہلیہ ہیں ان کے الزامات کے بعد انہوں نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی تھی کیونکہ ان کی اہلیہ نے ان کے پر کافی الزامات آئیت کے تھے اور اب بھارتی میڈیا جو ہے وہ اس خبر کو کافی زیادہ اٹھا رہا ہے کہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے مبیانہ طور پر کہ جو معروف ٹین سٹار یعنی کہ ثانیہ مرزا ہیں وہ بہت جلد کرکٹر محمد شامی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرنے جا رہی ہیں اور یہ جو ویب سائٹ ہے بھارت کے اندر جس کے اندر سب سے پہلے یہ خبر چھپی ہے جنہوں نے سب سے پہلے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے وہ ہے جی آہ ٹائمز آہ ناوہ اور زوم زوم جو ان کا ایک چینل ہے بھارت کا بڑا مشہور چینل انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے وہ خبریں شیئر کرتے ہیں وہاں پر بھی یہ دعویٰ کیا گیا ہے اور ثانیہ مرزا اور محمد شامی کے بارے میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بیس اگست کو ان کی شادی جو ہے وہ ہونے جاری ہے اور آپ کو بتا دوں کہ ان خبروں میں ثانیہ مرزا اور محمد شامی جو ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ لوگ واقعی شادی کرنے جارے ہیں تو انہوں نے اس بارے میں نہ تو کوئی تصدیق کی اور نہ ہی کوئی تردید کی ثانیہ مرزا اور محمد شامی کی شادی کے تاریخ کا جو انکشاف ہے وہ سب سے پہلے کیا ہے بھارتی میڈیا نے اور اس خبر کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی کہ واقعی بھی اس اگست کو ان کی شادی ہونے بھی جاری ہے یا نہیں ہونے جاری ہے لیکن آپ کو پتا ہے ایک اور جوڑی کی شادی ہوئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ سناکشی سنہ جو ہیں وہ انہوں نے شادی کی ہے اور ایک مسلمان اسماعیلی خاندان بلکہ مسلمان پتہ نہیں اب ان کو کہنا مناسب ہوگا یا نہیں برحال اسماعیلی ایک خاندان ہے ان کے اندر ان کی شادی ہو رہی ہے وہ خود کو مسلم کہلاتے ہیں کہتے ہیں اور تعلق ان کا میرے خیال سے پاکستان کے گلگت بلتستان کے علاقے سے ہے تو ایسے میں سناکشی سنا کے حوالے سے بھی پہلے خبریں آ رہی تھیں کہ ان کی شادیوں نے جاری ہے لیکن سناکشی سنہ نے اس کی تردید کر دی تھی اور کہا جارہا تھا کہ نہیں یہ جھوٹی خبریں ہیں ان کی شادی نہیں ہو رہی لیکن وقت نے ثابت کیا کہ سناکشی سنہ کی شادی واقعی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو رہی تھی تو اب جو ان کے حوالے سے یعنی سانیہ مرزا کے حوالے سے خبر ہے اس میں بھی وہ نہ تو تصدیق کر رہے ہیں نہ وہ اس کی تردید کر رہے ہیں اب آپ کو بتا دوں کہ سانیہ اور محمد شامی کی شادی کی افوائیں جو ہیں وہ دو دن سے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ گردش کرنے لگ گئی ہیں اور شویب ملک اور ان کی جو سابقہ اہلیہ سانیہ مرزا ہیں ان کا جو ایک بیٹا ہے جس کا نام ازہان مرزا ہے جو اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہے اس کے حوالے سے بھی لوگ سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ بیٹا کس کے پاس رہے گا کسٹڈی کس کے پاس رہے گی شادی کے بعد کیا ہوگا بچوں کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے اس حوالے سے بہت ساری لوگ جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں اور سانیہ مرزا کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو والد ہیں ان کا بڑا سخت اس کے اوپر ردعمل آیا ہے اور انہوں نے کیا ردعمل دیا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ حال ہی میں جو سانیہ مرزا اور ان کے ہونے والے شوہر کے بارے میں جو موپیانتوہ پر خبریں پھیلائی جاری ہیں اس کے اوپر ان کے جو والد ہیں انہوں نے ان افواہوں کے اوپر سخت ردعمل دیا ہے تو بھارتی میڈیا سے بات کرتے ہوئے جو سانیہ مرزا کے والد ہیں امران مرزا انہوں نے واضح کیا کہ یہ سب کچھ جو خبریں چل رہی ہیں یہ سب کی سب بکواز ہیں اور انہوں نے کہا کہ سانیہ مرزا کی تو کبھی محمد شامی سے آج تک ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے بھارتی میڈیا جو ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ سانیہ مرزا جلدی کرکٹر محمد شامی کے ساتھ شادی کرنے جاری ہیں اور سیکرٹلی ان کی میریج ہو جائے گی اور اب کی بار جو انڈین میڈیا کے لوگ ہیں ان کو بھی انوائٹ نہیں کیا جائے گا اور خاموشی سے شادی کر لی جائے گی جبکہ جو ان کے والد ہیں انہوں نے جناب اس بات کے بارے میں کہا ہے کہ یہ سر غلط اور جھوٹی اور بے بنیاد خبر ہے اب یہاں پر یہ بات بہت زیادہ غور طلب ہے کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ محمد شامی کے ساتھ جو ہے وہ سانیہ مرزا کی شادی ہونے جا رہی ہے تو محمد شامی کے اوپر جو ان کی میسز ہیں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ سنگین الزامات لگائے تھے گھریلو تشدد کے یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو پہلی اہلیا ہیں ان کا کیس ابھی تک چل رہا ہے کوٹس کے اندر اور انہوں نے گھریلو تشدد اور مارپیٹ کا الزام جو ہے وہ محمد شامی کے اوپر لگایا تھا محمد شامی نے آپ کو بتاؤں کہ دو ہزار چودہ میں شادی کی تھی اور ان کا بھی ایک بیٹا ہے پہلی والی شادی میں سے اور اس طرح سانیہ مرزا نے بھی کرکٹر جو شویب ملک ہیں ان سے شادی کی تھی اور انہوں نے شادی کی تھی دو ہزار دس میں اور اس میں شادی کے آٹھ سال کے بعد جا کر تیس اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کو جو ہے ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی جس کا نام انہوں نے اظہان رکھا تھا دونوں سٹارز کی جو الہدگی ہے اور طلاق کی جو افواہیں ہیں وہ ابتدائی طور پر جو ہے وہ دسمبر دو ہزار بائیس میں ہی آنا شروع ہو گئی تھی اور جنوری دو ہزار چوبیس میں شویب ملک کی جو پاکستانی اداکارہ ہیں سنا جاوید ان کے ساتھ اچانک سے شادی ہو گئی تھی حالانکہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جو سانیہ مرزا ہیں وہ ناراض دکھائی دیتی تھی شویب ملک کے معاشقوں سے شویب ملک کا ایک بڑا ہی بولڈ قسم کا فوٹو شوٹ آیا تھا جو کہ ان کا آیا تھا آئیشہ عمر کے ساتھ جو کہ ایک ایک ایکٹرس ہیں تو آئیشہ عمر کے ساتھ لوگ ازیوم کر رہے تھے کہ ان کا جو معاشقہ ہے وہ چل رہا ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ شادی انہوں نے سنا جاوید کے ساتھ کر لی اور اس کے بعد اور بھی بہت ساری ایسی ایکٹرسز تھیں جنہوں نے مبیانہ طور پر اس چیز کا دعویٰ کیا تھا کہ شویب ملک ان کو بھی پرپوز کرتے رہے ہیں جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سونیا حسین نے بھی جو ایکٹرس ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ ان کو بھی ایک کرکیٹر جو ہیں وہ پرپوز کرتے رہے ہیں اور ان کو شادی کے لیے فورس کرتے رہے ہیں اور غالباً ان کا اشارہ جو ہے وہ مبیانہ طور پر شویب ملک کی طرف تھا یعنی کہ بہت ساری ایکٹرسز کے اس طرح کے دعوے کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ شاید شویب ملک جو ہیں وہ دل پھینک قسم کے شخص ہیں اور یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ جو شویب ملک کی فیملی ہے وہ سنہ جاوید کو پسند نہیں کرتی اور انہوں نے جا کر دبائی کے اندر جا کر شویب ملک کو اور سانیا مرزا کا پیچ اپ کرانے کی کوشش کی تھی ان کے درمیان جو ہے وہ صلاح کروانے کی بھی کوشش کی تھی لیکن پچھلے دنوں ایک پروگرام کے اندر جب شرکت کی تھی کپل شرما کے شو میں سانیا مرزا نے تو اس وقت انہوں نے اپنے سسرالیوں کے اوپر ٹانٹ کرتے ہوئے بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید کی تھی اپنی ساس کے اوپر اور انہوں نے ساس کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ ایسے زوم آئی نہیں جملے بولے تھے جس کے بعد دلگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ ان کی ساس نے اس پورے رشتے کے اندر پوزیٹیو نہیں بلکہ نیگٹیو رول ان کے اکارڈنگلی جو ہے وہ پلے کیا ہے سانیا مرزا جو ہیں بہرحال ان کے جو والد ہیں ان کا اس بارے میں آ گیا ہے جناب رد عمل اور انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ جناب کسی سورج جو ہے وہ میری بیٹی اس محمد شامی کے ساتھ شادی نہیں کرنے جاری ہے بہرحال آنے والے دن ہی بتائیں گے کہ یہ خبر سچی ثابت ہوتی ہے یا جھوٹی ثابت ہوتی ہے کیونکہ سناکشی سنہ نے بھی اس خبر کی تردید کی تھی کہ وہ بھی ایک زہیر نامی مسلمان لڑکے کے ساتھ شادی کرنے جاری ہیں لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ شادی بالکل صحیح ثابت ہوئی تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دن جو ہیں وہ یہ خبر کس کروٹ جاتی ہے بہرحال جو اب تک کی اپ ڈیٹس تھیں وہ ساری کی ساری میں نے آپ کو بتا دی ہیں باری ہے جی آپ لوگ کی آئیے کومنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ ہماری جو ایکٹرسز ہیں زیادہ تر یا جو ہماری شو بیز کی سٹارز ہیں یا جو ہماری ٹینس تھارز ہیں وہ زیادہ تر شادی شدہ مردوں سے شادی کرنا کیوں پسند کرتی ہیں اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک شادی ٹوٹنے کے بعد کیا اگر واقعی ثانیہ مرزا ان کے ساتھ شادی کرنے جاری ہیں ایک ایسے شخص کے ساتھ جو پہلے گھرلو وائلنس کا شکار مدب ان کا ایک معاملہ چلتا رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ تو کیا ان کو ان کے ساتھ شادی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے اور یہ بھی بتائیے گا کہ جب شادیاں ٹوٹتی ہیں تو اس کا جو سب جدہ اثر ہے وہ بچوں کے اوپر پڑتا ہے تو بچوں کی کسٹڈی اور بچوں کا پیرنٹس کے ساتھ الگ الگ رہنا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جو کچھ بھی آپ سوٹے سمجھتے ہیں آئیے کومنٹ سیکشن میں شائع کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں فلوگز انٹرویوز اور ساسی تذیر جانے کے لیے میرے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکے باندھ